بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ٹینتھ کلاس کمپیوٹر سائنس کا جو پیپر پیٹرن اور پیرنگ سکیم ہے دوہزار چوبیس کے حوالے سے بلکل لے ٹیسٹ اور جس کو چینج کر دیا گیا ہے پچھلے سال کے نسبت بلکل اب چینج ہو گئی ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا کیونکہ پیپر پیرنگ سکیم بتانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چل جئے کون سے چپٹرز ایمپورٹنٹ ہیں اور کن میں سے زیادہ پیپر آر اور کس پارٹ کے اندر کتنے سوال آرہے ہیں کس چپٹر سے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دیان سے ویڈیو کو دیکھئے گا سب سے پہلے ہم اس میں پیپر پیٹرن کی بات کرتے ہیں پیپر پیٹرن آپ کا جس طرح سے نائنٹ کلاس میں تھا پہلا جس سوال ہوگا اس میں آپ کے پاس دس ایم سی کیوز ہوں گے اور تینوں شورٹ کشنز کے اگر ہم نمبر ملائیں تو وہ چوبیس بنیں گے لونگ کشنز آپ کے پاس تین ہوتے ہیں آٹھ نمبر کا ایک مکمل لونگ کشن ہوتا ہے اے بی پارٹس نہیں ہوتے ان میں سے آپ نے دو اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں آٹھ نمبر کا ایک لونگ کشن ہے تو دو لونگ کشنز آپ کے پاس کتنے نمبر کے ہوگئے سولہ نمبر کے تو سولہ نمبر لونگ کشن کے چوبیس نمبر آپ کے اوپر بنتے ہیں شورٹ کشنز کے اور 10 نمبر آپ کے بنتے ہیں mcqs کے تو اس طرح سے آپ کا 50 نمبر کا پیپر مکمل ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ 9ھ میں بھی آپ کا 50 نمبر کا پیپر تھا اور آگے آپ کا پریکٹیکل بھی کمپیوٹر کا 50 نمبر کا ہی ہونا اب بات کرتے ہیں پیپر پیرنگ سکیم کی پیپر پیرنگ سکیم میں کچھ اس طرح سے ہے کہ جو question number 1 آپ کے mcqs کا ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس 10 mcqs ہیں تو آپ کے chapter جو ہیں بک میں 5 ہیں تو ہر chapter سے 2-2 mcqs آنے questions کی بات کریں تو short questions کا جو first part ہے یعنی question number two اس میں chapter number one سے اور two سے دونوں سے تین دن short questions آئیں گے چھے ہوگے آپ نے اس میں سے چار کرنے ہوتے ہیں short questions کا جو second part ہے یعنی question number three اس میں chapter number three سے چار short questions آئیں گے انشاءاللہ جبکہ chapter number four میں جو array والا portion ہے اس میں سے دو short questions آئیں گے انشاءاللہ اور اگر ہم بات کریں short questions کے third part کی یعنی question number four اس میں chapter number four کا جو loops والا part ہے اس میں سے دو شورٹ کسٹنز جبکہ چپٹر نمبر 5 سے چار شورٹ کسٹنز آئیں گے اس طرح سے چھے بنتے ہیں اور آپ نے اس میں سے چار کرنے ہوتے ہیں اگر ہم لونگ کسٹنز کی بات کریں تو لونگ کسٹنز میں جو پہلا لونگ کسٹن ہے یعنی کسٹن نمبر 5 وہ چپٹر نمبر 1 سے ہوگا انشاءاللہ جو سیکنڈ لونگ کسٹن ہے یعنی کسٹن نمبر 6 وہ چپٹر نمبر 2 سے ہوگا اور تیسرا جو لونگ کسٹن ہے یعنی question number seven وہ chapter number four سے ہوگا اور یہ program ہوگا اور array والا program نہیں آئے گا انشاءاللہ آپ کو جو program ہے وہ loop والے portion میں سے ہوگا تو میں نے آپ کو جو important questions ویسے اپنے چینل پر playlist میں بتایا ہوئے ہیں آپ ان کو اچھی طرح سے تیار کر لیں انشاءاللہ آپ کا سارا paper ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو guess papers چاہیئے جو کہ short guess ہوں گے انشاءاللہ اس کو تیار کرنے سے آپ کا 100% paper انشاءاللہ cover ہو جائے گا یہ more than 90% ہو سکتا تو آپ سکرین پر number چل رہا ہے contact کر سکتے ہیں اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ